خوش آمدید آداب گوڈ ماننگ اسلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے ہو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جی سلام جے کے گلستان نیوز کا ماننگ شو اور آج کا ماننگ شو لے کر آپ کا مذبان اشپا غوہر حضر خدمت ہے سامنے ناظرین آج کے اہم ترین موضوعات میں جہاں ہماری خاص نظر جمہور کشمیر کی صورتحال پر رہے گی آپ کو بتائیں گے کہ بدلتے صورتحال کے بیش کیا کچھ بیانات ہیں ساتھ ساتھ دلی بھی لیے چلیں گے جہاں سے کچھ اہم ترین باتیں آپ کو بتائیں گے افغانستان کی صورتحال پر بھی بات کریں گے کیونکہ پنشیر سے اس وقت کی بڑی خبریں سامنے آ رہی اور قوم عالم کی پوری نظریں جو ہیں وہ اس وقت افغانستان پر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر قیام امان کے بعد اب حکومت بننے جاری ہے تو کیا کچھ وہاں پر ہو سکتا ہے اور آس پاس کی ملکوں کی طرف سے یعنی روس پاکستان چین کے بعد ایران کا کیا کچھ بیان ہے اس پر اس پر بھی ہم گفتگو کرنے کی ضرور کوشش کریں گے یہ سلسلہ چلے گا دس بجے تک یعنی آپ اور ہم برائے راست ملیں گے دس بجے تک دس بجے تک ہم بات کرتے رہیں گے نو چالیس پر کوشش کریں گے کہ کچھ فون کال ساب کی شامل پروگرام کروائے جائیں تاکہ آپ کی آواز کو حکومتی سطح تک پہنچا جائے اور مشکلوں کا حل بھی نکل سکے تو فلحال آپ کو بتاتے چلے کہ آپ ٹی وی پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فٹا فٹ سے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بھی استعمال کیجئے گا ہماری آپشل ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈالنیوز ڈاٹ ان پر لاغ ان سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ فیلز بک ٹوٹر اور انسٹرگرام پر بھی آئیے گا تاکہ آپ ہر پل کی خبر کو وہاں پر بھی دیکھ سکے پڑ سکے اور دنیا برتک اسے پہنچا سکے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈبلیو ڈبلیو میں میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں آصف رشید بہت بہت شکریہ آصف ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے کرجیے شروعات آج کے خبروں کی خوش آمدید صبح و خیر پروگرام سلام جی کے کے ساتھ میں آصف رشید اب ذرا شروعات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے اور فٹا فٹ سے کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں انیس سو انتالیس میں جنوبی افریقہ نے آج ہی کے دن جرمنی پر جنگ کا اعلان کیا اور یہ دوسری جنگ عظیم جب شروعاتی دور میں تھی تو اس وقت چھوٹا سا ملک بڑی طاقت یعنی جرمنی کے خلاف اٹھ کڑا ہوا تھا انیس سو اڈسٹھ میں افریقی ملک سویزلینڈ کو بریطانیہ سے آزادی ملی سویزلینڈ آج آزادی منا رہا ہے انیس سو چھاسی میں ترکی اسٹانبول میں چرچ پر ایک حملے میں تئیس افراد مارے گیا اور اس کے بعد یورپ کے اندر ایک الگ قسم کی لڑائی شروع ہوئی اور بعد میں اس چرچ کے قریبی حصے کو جسے بعد میں مسجد میں پچھلے دو سال دو یا دھائی سال مقمل ہو چکے ہیں جسے آیا سوفیا مسجد کے نام سے آپ جانتے ہیں تبدیل کیا گیا وہاں پر انیس سو چھاسی میں آج ہی کے دن اسٹانبول میں حملہ ہوا انیس سو چوبیس میں اٹلی کے ڈکٹیٹر مسلونی کو قتل کرنے کی کوشش آج کے دن بتائی جاتی ہے کہ ناکام ہوئی آج ان کو بارنے کے اپنے ساتھ سے سمیت کوشش تھی لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی تھی ان کے جو حریف تھے ان کی طرف سے دو ہزار بارہ میں باراک اوباما ڈیموکرٹک پارٹی کی امیدوار نہ صرف منتخب ہوئے بلکہ امریکی صدر بننے سے پہلے جو کاغذات تورے کرنے ہوتے ہیں جو نومینیشنز ہوتی ہیں وہ بھی آج کے دن ایکسپٹ کی گئی اور اس طرح سے پہلے وہ بلک امریکن بنے جن کو امریکہ کا صدر بننے کا موقع ملا حالانکہ اس کے بعد انتخابات ہوئے اور تمام چیزیں جو الیکٹرول پروسس تھا اس سے گزرے مگر آج کا دن تھا جب ان کے نام پر مہر لگ گئی تھی کہ وہ انتخابات میں میدان میں اتریں گے چلی ہے جی اب بڑھتے آگے اور بات شروعات کرتے ہیں افغانستان سے اور آپ کو افغانستان کا اپ ڈیڈ بتاتے ہیں کہ کیا کوئی صورتحال وہاں پر اس وقت بن رہی ہے کیونکہ افغانستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دونہ کافی تبدیلیاں وہاں پر دیکھنے کو ملیور اسپیکٹی پنشیر سے اس وقت کی بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تالبان کا پنشیر کے تمام ازلا پر کنٹرول کرنے کا دعویٰ ہے اور مضاہمتی فورسز کا ترجمان افغان مضاہمتی محاذ کے جو ترجمان ہیں اس کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر احمد مسود کی جنگ بندی کے لیے مشروع تیش کے سامنے آئی ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغان ریزیسنس فرنٹ کے جو ترجمان ہے وہ پنشیر کے اندر مارے گئے ہیں فہیم دوستی یہ جو سینئر میمبر ہے اس کے ریزیسنس فرنٹ کے وہ اس وقت مارے گئے اور اس کی تصدیق جہاں خود جو تالبان کے ساتھ بنے تالبان کا پنشیر آنے سے پہلے ایک فیس بک پیج بنایا گیا تھا پنشیر کے وہاں سے جس میں ریزیسنس فرنٹ کا پیج تھا اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو لگاتار گھماسان چل رہا تھا جس طریقے سے لڑائی دو بدو ہو رہی تھی اس میں اب افغان آفغانستان مضامتی محاذ کے ترجمان مارے گئے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے قومی آہ قومی مضامتی محاذ کی جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہی تھے لیکن محاذ کے ترجمان سمیت دو اہم کمانڈر پنشیر میں تالبان سے لڑائی میں مارے گئے ہیں جبکہ اس کی اس کو اس کو مرکزی لیڈرشپ احمد مصود کے بارے میں یہ معلومات دی سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہیں باہر چلے گئے فیلال یہ بڑی امپورٹن ڈیولیمنٹ ہے کہ یہ جب پنشیر کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہندو کچھ پہاڑیوں کے پاس اور تقریباً نبے یہ اب کابل سے زیادہ دور بھی نہیں مانیے گا لیکن اب مکمل طور پر کنٹرول آل موسٹ ہو گیا ہے اور آج مانا جارہا کہ زبی اللہ مجاہد پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اعلان بھی کر سکتے ہیں افغانستان میں طالبان اب وادیے پنشیر میں طالبان کی اجازت نامے کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی رات دیر گئے افغانستان کی طرف افغان طالبان کی طرف سے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ پنشیر میں طالبان اور شمالی مضامتی محاذ کے مابین لڑائی میں تین بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں یہ طالبان کی طرف سے جو ہے وہ دعویٰ پیش کر دیا گیا ہے اور جڑپوں میں تین اہم مطلوب کمانڈر جو ہے وہ مارے گئے جن میں مضامتی فورسز کے ترجمان بھی ہے جس کی خود بعد میں اس ریزسٹنٹ فرنٹ کے اپنے فیس بک پیج پر جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کی ہے بی بی سی اور دیگر خبر اصائداروں کے مطابق آج پریس کانفرنس ہونی ہے جس میں طالبان آئندہ کی حکمت املی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ دو اہم نام سولیہ اور احمد مصود یہ کہاں پر ہے اس کو لے کر متضاد بیانات آ رہے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ پنشیر سے فرار ہو گئے ہیں لیکن طالبان کا ماننا ہے کہ پنشیر سے باہر جانا اب ممکن ہی سوال نہیں ہوتا ہے یعنی ایک طرف سے کل کا بیان کا آپ کو یاد ہوگا کہ پرسو ہم نے آپ کو سولیہ کا ویڈیو دکھای تھا ان نے کہا تھا کہ میں پنشیر میں موجود ہوں لیکن آج خبر یہ ہے کہ شاید وہ پنشیر چھوڑ کر کہیں دوسرے ملک میں پناہ لے چکے ہیں لیکن اس پر آپ کو بتائیں کہ جہاں پر ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑی ہے اور ستر سے زیادہ لوگ جو انافیشل فگرز ہیں چونکہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر مضاہمتی فورسز کا وہ پہلے سے بلوگ کر دیا گیا ہے تو فیس بک کے ترو بھی لگاتار اپٹیٹ کرنے کی کوشش اس ایریا سے ہو رہی ہے جہاں پر لڑائی کافی زیادہ ہے ستر سے فہیم دشتی جو کہ سینئر صاحبی بھی تھے سینئر میمبر تھے جماعت اسلامی پارٹی کے اور اس کے علاوہ فیڈریشن آف افغان جنرلیس کے میمبر بھی رہے ہیں ان کی بھی موت ہوئی ہے اس رڑائی کے دوران وہ سارا یہ کبر کر رہے تھے خبر یہ بھی ہے کہ ان کی بھی موت ہوئی ہے اور تالبان کی طرف سے ابھی اس پر ہو سکتا ہے کہ جب شام ہوتے پریس کانفرنس کی جائے تو اس پر بھی کوئی بیان جاری کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ عام شہری جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے تجاکستان یا ازبیکستان کی علاقوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور اب خبر یہ ہے کہ تمام علاقوں پر جب مکمل کنٹرول اس وقت سنبھال لیا گیا ہے پینتیس میں سے چوتیس ایسے عزلہ ہے جہاں پر تالبان اس وقت پہنچ چکا ہے اس لیے ان لوگوں کا نکلنا وہاں مشکل ہے لیکن کابل کی طرف ان کو محفوظ مقامات پر خود تالبان نکالنے کی کوشش میں مصروف ہے بڑھتے آگے بعد اب ذرا جب پنشیر کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پنشیر کے اندر ہی ڈرون کا زبردست استعمال ہوا ہے اور پچھلے بارہ چوبیس کھنٹو کے دوران ڈرون سے بھی بمباری کی گئی اور افغانستان میں پاکستانی فضائیہ کی مداخلت ہوئی ہے اس طرح کی خبریں پنشیر صبح میں پاکستانی فضائیہ نے ڈرون سے بمباری کی ہے اور یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس کے لیے پاکستانی ایر فورس کو بھی بہت انتق ذمہ دار مانا جا رہا ہے چونکہ سمارٹ بومز کا استعمال کیا گیا ہے یہ خبر سامنے آئی ہے اور سیکڑوں لوگ بشمول بچوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات پنشیر کے اندر اور بہت سارے لوگوں کو جو شروعات میں ہم نے بتایا ہے کہ ان کو نکالنے کی بھی کوشش ہے لیکن جہاں پر مختلف ٹارگٹ سیٹس کر کے مضاہمتی فورسز کی جو اڈے تھے ان کو ٹارگٹ کر کے سمارٹ بومز کے ذریعے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے پاکستانی فضائیہ کی طرف سے اور خبر یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر جہاں پر طالبان نہیں پہنچ پایا تھا ان علاقوں میں پہنچنے تک پاکستانی فضائیہ نے طالبان گروپس کی جو فائٹرز تھے ان کی بھرپور مدد کی افغانستان کے سابق ممبر پارلمنٹ زیہ امرجان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی فضائیہ نے بازابتہ طور پر ڈرون کا استعمال کیا ہے اور پنشیر کے اوپر بمبارمنٹ کیا گیا ہے یہ بیان ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور جو فیس بک پیج ہے نیشنل ریجسٹرنس پرنٹ افغانستان کا ان کی طرف سے بھی اس بات کیا خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہ فضائی حملوں کی وجہ سے اب ہیمنٹیرین کرائیسز پنشیر کے اندر پیدا ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ صالح نے بھی کل اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ جس طریقے کی حالات ہیں جس طریقے کی ناکابندی ہوئی ہے اس سے اب ہیمنٹیرین کرائیسز یعنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں دجیاں بکھیری گئی ہیں اور اقوام متحدہ اور دیگر اداریں جو ہم وہ اس کی توجہ دے لیکن توجہ تو اپنی جگہ لیکن فلال خبر یہ ہے کہ فضائیہ کے ذریعے سے بازابتہ طور پر سیٹ ٹارگٹ کے طور پر بمباری کی گئی اور سمارٹ بومز کا استعمال ہوا ہے الزام لگایا ہے جی افغانستان کے سابق ممبر پارلمنٹ دیاں ارین جان نے ان کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے حالات کو بنایا گیا اس سے صاف ہے کہ پاکستانی فضائیہ کس طریقے سے سیکنڈ ان کمانڈ میں اس وقت لڑ رہی ہے طالبان کے ساتھ ساتھ تو بڑھتے ہیں جی آگے اس کے بعد اب طالبان کی جب بات ہو رہی ہے تو اقوام متحدہ کی ایک میجر رول اس وقت بن رہا ہے اور اقوام متحدہ کی دو طرح کی ذمہ داری اس وقت ہے ایک افغانستان کو برانا اور دوسری طرف سے جو وہاں پر انسانی حقوق کو لے کر معاملات ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا طالبان کو لے کر اقوام متحدہ کے اب سور بدلے ہیں اور ملہ برادر سے ملاقات کے بعد جو افسر ہیں یو این کے ان کی ملاقات کے بعد کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں افغانستان کے اندر موجودہ سورتحال کے بیٹ لیکن حمایت اور تعاون جاری رکھنے کا بھی اعلان یو این کی طرف سے کیا گیا ہے دراصل طالبان لیڈر ملہ برادر سے مارٹین گرفت سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ اقوام متحدہ کے سینئر افسر ہیں اور ان سے ملاقات کے بعد دو طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو طالبان کو آج کے وقت میں پوری طریقے سے تعاون ملے گا حمایت ملے گی اقوام متحدہ کی اس بات پر اتفاق ہوا ہے دوسری بات کہ پنشیر اور اندراب میں جہاں پر اب تک یہ لڑائی کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے تھے اور اپڈیٹس آپ کو بتا رہے تھے اس علاقے کے اندر جنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے اقوام متحدہ کے لیڈر کی طرف سے یہ حملے روکے جائے تاکہ جو انسانی جانوں کا وزیر زیانہ ہو اس سے بچا جائے اس کی شرط رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ حمایت افغانستان کے اندر طالبان کی جاری رکھے گا لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے یہ جو مضاہمتی فورسز ہیں وہ کمزور پڑھ رہی ہیں اور اس لئے طالبان کو جو کچھ کر رہا ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے اقوام متحدہ کے افسر نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے کہ جن شرائط پر دوہا سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے کابل تک بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد دسخط کئی معاہدوں پر ہوئے ان معاہدوں پر خرہ اترنے کی کوشش طالبان کرتا ہے تو حمایت جو اب تک دینے کا اعلان کیا جاتا رہا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے وہ بھرپور نہ صرف کی جائے گی بلکہ انسانی جانوں کا زیادہ نہ ہو اور اس کے علاوہ اس بہران سے نکلا جائے اس کے لئے اقوام متحدہ سب سے پہلے مشکل صورتحال میں طالبان کے ساتھ کھڑا ہوگا بات افغانستان کی اوریت طالبان کی اوریت ہے اس بیٹ ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلے کیونکہ پاکستان کا ایک میجر رول اس وقت دیکھ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آئیس آئی کے چیف گزشتہ دھنوں وہاں پر تھے اس کے ساتھ مختلف ذراعہ بلک نے اس پر اپنی اپنی بات ضرور کیا لیکن پاکستان سے اس وقت کی جو ڈیٹیل ساری ہیں امار جو رہی ہیں افغانستان کو لے کر وہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اظم عمران خان کی طرف سے کل سعودی شہزادے یعنی سعودی عرب کے جو پرنس ہے ان کے ساتھ بھی بات جیت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آٹھ سے نو اور مختلف ممالکوں کے سروراہان کے ساتھ بات ہوئی ہے جس میں محو مرکز جو تھا بات جیت کا وہ صرف افغانستان تھا افغانستان کے اندر موجودہ حالات تھے اور ان حالات کے بیج اقوام عالم اور اسپیشلی مسلم برادری کا کیا کچھ رول ہو رہا چاہیے اس پر کل عمران خان کی طرف سے بات جو ہے وہ کی گئی ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ کل ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئے ہیں اس کی خود بعد میں وزارت خار پاکستان کا انہوں نے اس کی تجدیق کی ہے اور اس میں یہ افغانستان کا معاملہ اور ہیمنٹیرین ایشیوز جو ہے کس طریقے سے وہاں پر کام کرنا ہے اس پر جو ہے وہ بات جیت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی طرف سے جو ٹویٹ کیے گئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کل انہوں نے کچھ اور لیڈروں کے ساتھ بھی بات جیت کی اور انہیں امید ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر اندر موجودہ نظام کے اندر کافی کچھ تبدیلی اور بہتری کے امکانات دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب آپ دو چیزیں یاد رکھئے گا کہ اکثر پیشنگوئیاں ایسی تھی کہ جناب ورلڈ آرڈر جی چینج ہونا ہے اور ورلڈ آرڈر چینج ہونا ہے تو کیا اس کی شروعات ہو گئی ہے داگویل پڑ چکی ہے ایک بڑا سوال یہ ہے اور جو پیشنگوئیاں ہیں اس کے مطابق افغانستان کو لے کر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ افغان، ایران، پاکستان اور دیگر ملکوں کا ایک الہیدہ بلوگ جی بن سکتا ہے شاید اس کی اس سمت میں آہستہ آہستہ کر کے ماحول اور سازگار معاملات جو وہ بن رہے ہیں اور اگر یہ بلوگ بنتا ہے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ اس رواہ صدی کے اندر یہ ایک اور بڑا قدم ہوگا اور اس قدم سے کیا کچھ برسگیر کیا حالات بدل سکتے ہیں اور کہاں کی اور کیا کچھ معاملات جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے اور حالات پر نظر رکھنے کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے بڑھتے ہیں جی آگے بات طالبان کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بھارت کے لیے سی آئی کے ثابت چیف کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور یہ بیان بڑا امپورٹن ہے ان کا ماننا ہے کہ جس طرح سے ملک کو در پیش یعنی بھارت جس طریقے سے طالبان کے معاملات کو لے رہا ہے دراصل یہ حقیقت پر ممنی ہے کیونکہ ماضی اور مستقبل کے اندر جو خدشات دیکھنے کو ملے ہیں جو ماضی میں خدشات تھے اس سے زیادہ بڑے خدشات جو ہے وہ آج پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت جو طالبان کو لے کر بھارت سرکار کی پریشانیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جائز ہے ساتھ ساتھ سی آئی کے سابق چیف جنہوں نے ساؤت اور ساؤت ویسٹ ایشیا کو سال دوہزار سولہ سے سال دوہزار اٹھارہ کے درمیان دیکھا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جس طرح سے حکانی نیٹ ورک اس وقت پوری طرح سے منظم اور سرگرم ہے وہ یہ صاف دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے سراغ رسائدانے اور پاکستانی ادارے وہاں پر پال اور متحرک نظر آ رہے ہیں اور امریکہ جو سپر پاور کی لسٹ میں خود کو مان رہا تھا یہاں پر انٹیلیجنس فیلیر کی وجہ سے مارا گیا ہے انٹیلیجنس فیلیر کا نام انہوں نے دیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آوڈ ڈیفنس سٹاف جو امریکہ کے ہیں انہوں نے بھی گزشتا جنہوں انٹیلیجنس فیلیر کا ایک ذکر کیا تھا لیکن اب کی بار سی آئے کے جو سابق آفیسر ہے ان کی طرف سے یہ سابق کیا گیا کہ افغانستان کے اندر واضح انٹیلیجنس فیلیر نظر آیا اور اسی انٹیلیجنس فیلیر کا یہ نتیجہ ہے کہ اب حکانی نیٹ ورک اور دیگر گروپ اتنے فال اور متحرک نظر آ رہے ہیں کہ کل صبح ہوتے ہوتے وہ حکومتی اداروں کے اندر ہوں گے جس کے بعد کاروائی کرنا بہت ہی مشکل بنے گا عالمی اداروں کے لیے تو یہ بات جو لگاتار بھارت کی طرف سے کہیں جاری تھی اس کا کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا ہے سی آئے کے سابق افسر نے جو سال دوہزار سولہ سے سال دوہزار اٹھارہ کے لیے ساؤت اور ساؤت ویڈ ایشیا کے لیے دیکھ رہا تھا سی آئے کے اندر اور ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے چلی اب بڑھتے آگے بات افغانستان کے ہو رہی ہے تو ایک اور اہم دیولپمنٹ جو کابول کے اندر ہوئی ہے وہ در آپ کو بتاتے ہیں اور پگوش سوسائیٹی کو بھی خطرہ کافی زیادہ افغانستان کے اندر یہ وہ سوسائیٹی جو گزشتہ کئی برسوں سے جنوبی ایشیا کے اندر عرب ممالک کے اندر یا دنیا کے مختلف حصو میں امن کے لیے کام کرتی رہی ہے پراؤگریس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہے لیکن کابول میں پگوش کے امنے کو خطرہ ہے اور اس کو ختم کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اسلامیک سٹیٹ کی طرف سے پگوش کا بھیان بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کی طرف سے یہ کلیرنس دی گئی ہے کہ طالبان ہو یا اسلامیک سٹیٹ ہو انہیں ڈیبیٹس پر یا پیس پراؤگریس اگر کہیں کیا ہے امن کے لیے انہیں کام کیا ہے تو انہیں ان تنظیموں کو کافی اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے پگوش کو لے کر آپ کو یاد ہوگا جی ہمارے ناظرین کو یہ پگوش بسکلی ٹریک ٹو پر بڑا کام کر چکی ہے اور بارت اور پاکستان کو لے کر بھی پگوش کانفرنسے ہونی ہیں جمہور کشمیر کے معاملے کو لے کر پگوش نے بڑی کانفرنسے کی ہے اور اب یہ بیک چینل ڈپلومیسی اور بیک چینل ڈائلوگ فیسلٹیٹر کے طور پر افغانستان کے اندر بھی ایک کی رول کے طور پر دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اب پگوش کے ذمہ داروں کو بازابتہ طور پر اسلامیک سٹیٹ کابل کی طرف سے دمکیاں ملی ہیں جس کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا مشن جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں اور وہاں سے نکل جائیں اور افغانستان پر کسی قسم کی فیسلٹیشن اور ڈائلوگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوہا مرکز کے اندر جو وازیہ ہدایت تاما ہوا ہے اس پر بات ہوئی ہے تو یہاں پر یہ جو ڈیٹ وارنٹ آیا ہے یہ اسلامیک سٹیٹ آف کابل کی طرف سے آیا ہے اس پر دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے کا رد عمل جو ہے وہ آج ضرور اللہ مجاہد دیں گے کیونکہ ان کی آج پریس کانفرنس ہونی ہے جس پریس کانفرنس کے اندر کئی بڑے خلاصیں ان کی طرف سے کیے جائیں گے کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا کہ آج کی بریفنگ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہونے ہیں چلی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کابل ائرپورٹ سے آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر کچھ شہریوں کے انقلاق اب ابھی بھی جاری ہے لیکن افغانستان کی جو شہری ہیں وہ اب نکلنا چاہ رہے ہیں گیر ملکی زیادہ تر نکل چکے ہیں لیکن اب ان شہریوں کو بھی روکا گیا ہے تالیبان نے انقلاق کے تیاروں کو روکا ہے کچھ وقت کے لیے ان کو روکنے کے بعد حالکہ بعد میں ان کو ضرور ائرپورٹ سے باہر نکال دیا گیا لیکن جو ایک افسر کی طرف سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں کہ کابل ہوای اڈے پر جہاں چار چارٹڈ پلینز تھے جو انقلاق کرنے والے لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان میں بیشتر افغان شہری تھی جن کے پاس نہ پاسپورٹ تھا نہ ویزا تھا اس لیے اعتراض ان پر کیا گیا اور سبھی شہریوں کو بعد میں ائرپورٹ کے آہتے سے باہر نکال دیا گیا لیکن پہلی مرتبہ اس بار چونکہ پوری طریقے سے سابط ہی ہو پایا ہے کہ کیا کابل ائرپورٹ پر جب سے چار سے پانچ دن مکمل ہو چکے ہیں مکمل اب یہاں پر کنٹرول جو ہے وہ تالیبان کے پاس ہے تو کیوں ان تیاروں کو روکا گیا ہے لیکن جو افتدائی ریپورٹ آئی ہیں اس میں یہ پتا چلا ہے کہ انخلاق کرنے والوں میں بیشتر افغان شہری تھے اور ان میں پاسپورٹ اور ویزا کے بینا کئی لوگ تھے جو فرار ہونے کی کوشش چانسے کر رہے تھے ان سبھی لوگوں کو روکا گیا ہے لیکن کل ملا کر یہ پہلا اس طرح کا واقعہ ہے جب چار مختلف پلینز کو انخلاق سے چھیک کچھ منٹ قبل تالیبان کی طرف سے روکا گیا ہو اور اس کے بعد افغانستان کے اندر موجود ایک احدیدار کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صرف ان لوگوں کو روکا گیا ہے جن کے پاس دستاویزات نہیں تھے اور بعد میں چارٹڈ پلینز جو ہے انہوں نے اڑان بھی بھری ہے لیکن صرف شہریوں کو روکا گیا ہے جو بینا ڈاکیومنٹس کے لکلنا چاہ رہے تھے چلیے جی بڑھتے آگے ذرا بات چین کی بھی آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ چین بھی سرگرمیاں تیز کر رہا ہے افغانستان کے اندر اور صرف افغانستان کے اندر نہیں بلکہ ایران کے ساتھ بھی اس تعلقات کو بہتر بنا کر افغانستان کے اندر کام کرنا چاہتا ہے چین اب جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی تھی بلاغ والی ذرا اس کو بھی اس کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلیے کیونکہ چین کی طرف سے ایک کومن سٹینڈ لیا جا رہا ہے ایران افغانستان کے معاملے پر اور یہ کہہ ذرا کہ طالبان کو اس ساتھ میں لے کر کام کرنا ہوگا چین کے وزیر خارجہ کی طرف سے بازابتہ طور پر ٹیلی فونک بات جیت ہوئی ہے ایران کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ حسین امیر عبداللہ کے ساتھ یعنی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بات جیت ہوئی ہے جز دوران افغانستان کی صورتحال تو ڈسکس ہونی ہونی تھی لیکن افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے بیجن کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ فیلحال کابل کے اندر جس طرح سے پاکستان روس کی ایمبیسی کام کر رہی ہیں کابل کے اندر بازابتہ طور پر چین کی ایمبیسی بھی کام کرتی رہ گی اور وہ وہاں سے بلکل بھی بند نہیں ہوں گی اور لگاتا وہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاہم انہوں نے اس بات کا ضرور اشارہ دیا ہے کہ طالبان حکومت بننے کے بعد اسے تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ عالمی اداروں کا انتظار دہی کریں گے یعنی یو ایس وی کے کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ انہیں کب تسلیم کریں بلکہ چین انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی طریقے کی انہوں نے امید پاکستان اور ایران سے بھی کیا کہ جو ہی یہاں پر حکومت بننے تو فوراں سے بیشتر اسے تسلیم کیا جائے تاکہ مستقبل اور حال کے جو معاملے افغانستان کے ہیں وہ یہاں پر حل کیے جا سکے بڑھتے ہیں جی آگے ایک اور بلوکامی خبر آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اپنی ملکی خبروں کی اور اس کے بعد جمہور کشمیر کی بھی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گدافی نام کا ایک بڑا جی ایک ملک کا سربراہ ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا اس ملک کے اندر آپ کے سامنے ہے لیبیا کے جنرل گدافی کے بیچے کی رہائی کا حکم ہوا ہے اور تقریباً سات سال تک قید میں رہنے کے بعد لیبیا کی عدالت نے انہیں اب باعزت بھری کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے اور موجودہ وزیراعظم عبدالحمید کی طرف سے بازہ پہ تو پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ سات گدافی کو ریلیز کیا گیا ہے کیونکہ عدالت کے احکامات آئے تھے سال دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کے جو چیپ جسٹ سے لیبیا کے انہوں نے سات گدافی پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے مردر کا اور جس طریقے سے انہوں نے چونکہ یہ خود فٹبال پلئر رہے ہیں بڑے مضبوط فٹبال پلئر تھے تو ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کوچ کو مردر قتل کیا اور اس کے بعد فسادات برپا کی ہے لیکن عدالت نے سال دوہزار اٹھارہ میں اس بات کی نفی کی اور کہا کہ کوئی بھی شواہد اور ثوث ثبوت جو ہے وہ نہیں دیا گیا تب سے لے کر لگاتا رہی ہے معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا بہرحال اب عالمی اداروں کی مداخلت کے بعد ساد کی جو ساد غدافی ہے اس کی رہائی ہو گئی ہے اور اس کی رہائی کا حکم نامہ خود وزیرزم لیویا کی طرف سے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور انہیں ٹویٹ پر یہ بات بھی سامنے رکھی ہے تو یہ بات جناب تھی وہاں سے بڑھتے ہیں ملکی خبروں کی اور بات کرتے ہیں آر ایس ایس کی کیونکہ ذراعق کے مطابق آر ایس ایس کا ایک بڑا بیان آیا ہے اور یہ بیان ملکی سیاست کے لیے کافی اہم بھی مانا جا رہا ہے جہاں ملک کے اندر مانیٹیزیشن کا معاملہ چل رہا ہے اور افغانستان پر جو صورتحال ہے اس کے ساتھ طالبان کے ساتھ جو بات جیت ہوئی ہے اس کو لے کر آر ایس ایس کے ذمہ داروں کا بیان آج دلی سے چھپنے والے کئی بڑے اخبار انہیں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دیا ہے اور اس میں احساب کر دیا گیا ہے کہ مانیٹیزیشن کے معاملے پر جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں اب آر ایس ایس کا جو سب سے بڑا مزدور سنگ ہے بارتیا مزدور سنگ انہوں نے لگاتار اپنی بات سامنے رکھی تھی اور یہ کہا تا کہ بڑھتے حالات ہیں جس طرح سے مارکٹ کے اندر ریٹس بڑھ رہے ہیں بیروزگاری کی شرعہ بڑھ رہی ہیں اور دیگر چیزیں اس کو لے کر سرکار نے کوئی ریمیڈیل سٹیپس اٹھانے ہوں گے کوئی قدم اٹھانے ہوں گے اور کوویڈ اور کوویڈ کے بعد کی صورتحال پر کابو کرنے کے لیے سرکار کو ایک جامعہ منصوبہ ہاتھ میں لینا ہوگا اور مانیٹیزیشن کو اگرچہ وہ جامعہ منصوبہ نہیں مانتے ہیں لیکن چلیے مانتے ہیں اگر اس سے کوئی راحت عام لوگوں کو ملے گی تو صحیح ہے ادھر کہیں نہ کہیں جو طالبان کے ساتھ بات جیت ہوئی ہے گزشتہ جنوں پر اس پر بھی یہ کہا گیا کہ اگرچہ رسل براہ راست خارجہ پالسی پر کوئی بات نہیں کرتی ہے تاہم جس طریقے سے بھارت سرکار کی طرف سے طالبان کی درخواست پر بات کی گئی ہے اس کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی بات اندو سکوں کی ہوئی ہے مائنوارٹیز کی ہوئی ہے اور انہیں واپس بھارت کے اندر لائے جائے اس حوالے سے بات جیت ہوئی ہے اس لیے یہ خوشائن قدم جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے تو یہ بات جناب آج چھپ کر آئی ہے کئی اگباروں کے در تو ہم نے سوچا آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھا جائے جب ڈلی کی خبروں کے ہم نے شروعات کی ہے تو آپ کو ذرا آپ آگے کی خبر بھی بتاتے چلیں کیونکہ بات کسانوں کے دردے کی کرتے ہیں اور کل مہا پنچائت تھی اور کسان کا معاملہ آپ صرف کسان تک ہی محدود نہیں رہا ہے بلکہ اب یہ سیاسی رنگ میں بدلتا ہوا رنگتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ کل کی مہا پنچائت کے بعد کئی چیزیں جو ہے وہ کلیر ہوئی ہے کل مزفر پور کے اندر مہا پنچائت ہوئی اور چونکہ یو پی کے اندر چناؤ ہونا ہے اور مزفر پور جو ہے یہ انتہائی اہم اور حساس علاقہ ہے فسادات کے لیے ہاتھ سے بھی آپ دیکھ لیجئے اور دیگر معاملات کے لیے بھی آپ دیکھ لیجئے لیکن کل جو بات سامنے آئی ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیر ہیں پہلے دیکھ لیجئے کہاں کہاں سے یہ پنچائت کے لوگ وہاں پر پہنچے تھے یو پی ہریانہ راجشتان تلنگانہ کڑناٹ کا اتراکھن اور کئی اور سٹیٹ سے مزفر پور پہنچے تھے یہ سارے کسان اور انہوں نے بازابتہ طور پر یہاں پر ریلی کی ہے اور اس ریلی کے دوران ان کی طرف سے کئی باتیں جو ہے وہ سامنے کی گئی ہے ایک یہ کہ اب آنے والے دنوں میں مزفر نگر کے اندر یہ پوری ریلی ہوئے اس میں سیاسی طور پر دو تین باتیں ہوئے ہیں ایک بات کہ آنے والے دنوں میں جب چناؤ ہونا ہے تو یہاں سے نعرہ دیا گیا کہ اب کی بار بی جے پی اس پار نہ جائے جو ماضی میں دیکھنے کو مل لیا تھا یعنی سیدھے سیدھے سے چناؤتی اس بار مرکزی حکومت کو یہاں کسان کے مورچے سے ملی ہے اور کسان مورچے نے ساب کر دیا ہے کہ نہ صرف یو پی کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر کسان اب ایک ساتھ ہے اور ایک ساتھ وہ یہاں سے ایک آواز میں بات بھی کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کل مظفر پور کی جب ہم بات کرتے ہیں مظفر نگر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر جب فسادات ہوئے تھے اور ماضی کی بڑی ایک راکش تکیت اور ان کے جب بڑوں کی بات کرتے ہیں تو بڑی دلچسپ باتیں پتہ لگتی ہیں کہ یہاں سے نعرہ ہوا کرتا تھا اللہ اکبر کا بھی تو وہ دونوں نعرے جو ہیں وہ کل لگائے گیا اور یہ سافت میسیج کر دیا گیا کہ اب مذہبی کارڈ یہاں اتر پردیش کے اندر نہیں چلے گا یہ کل کسان نیتاؤں کی طرف سے جو ہے وہ سافت کر دیا گیا ہے بلکل راکش تکیت کی طرف سے خطاب بھی کیا تباہم لیڈران جو کسانوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی اپنی اپنی بات رکھ رہے تھے لیکن راکش تکیت کی بھی تھوڑی بات آپ کو سناتے ہیں چونکہ انہوں نے سیدھے تاؤت پر بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو ماضی میں یا پچھلے اندخابات کا ذکر کرتے ہو انہوں نے کہا کہ سیاست میں مذہب کو لاکر ووٹ بٹھونے کی جو کوشش ہوئی ہے اس بار اور اس لائنگ سے پیچھے ہٹنا ہے اور ایک ساتھ کئی آوازیں بلند بھی ہوئی ہیں موسیقی جب یہ آندولن ستے ہوگا اس کسان اور دیس یہ جوان کی جیت ہوگی جب ہی ہم یہاں پائے گے آج سے پھر وضع لے گا جاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہماری قبر کہاں وہاں پہ بڑے گی ہم موچہ نہیں چھوٹے گے اگر ہمارے کو صحیح دھونا پڑے گا تو ہم موچے پہ ہوئے گے یا تو جیس کھائے گے بغیر جس میں نہیں آئے گے وانسی تو ان سب لوگ آپ کو بھیان رکھنا ہے یہاں دونن جانے رہے گا وہ اٹھائی ستارنگ کی جو کانی رات ہے اس کو آپ بھیان کرتے رہنا ہم وہاں چاہتے گے نہیں کسی بھی قیمت پہ وہاں سے جائیں گے نہیں دیس کے نوجوان میں دیکھی ہیں اور راکیش ٹکیت جو کہ خطاب کر رہے تھے اور آگے انتقاباد پر کتنا اثر پڑے گا اس پجائت کا وہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کل اتنی بھیڑ تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نیشنل ہائیوے کے اوپر بھی نہیں تھی جہاں پر لوگ سڑکتے ہیں بڑی بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے کہ دیکھیں کہ جو کسانوں کے اساسیں ہیں ملک کا جو اساسہ ہے اسے بیچا جا رہا ہے سب سے پہلے انہیں کہا کہ کسانوں کی زمین کو جس طریقے سے لیا جا رہا ہے اور بیچا جا رہا ہے یہ زبردست خلافردی ہے ہائیوےز بنانا بڑی بات ہے لیکن اب اسے بھی بیچا جا رہا ہے ہائیوے کو بھی بیچا جا رہا ہے پریوٹائز کیا جا رہا ہے پاور اور الائی سی بینک کو اور کورپریٹ ہفزوں کو دیا گیا اور انہیں بالکل نام لیا ہے کچھ گروں کا اور کہا کہ ان گراؤنوں کے لیے اب دیج جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جاری ہے اور اب کی بار جو ہے فیصلہ آر پارکہ ہونا چاہیے تو یہ بات تھی جناب ان کی بڑھتے ہیں جا آگے بات جمہو کشمیر کی بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر پولیس ذراعہ کی اور پولیس اعداد و شمار کو لے کر ایک بڑی بات سامنے آئی ہے اور نورت کشمیر کو لے کر یہ اعداد و شمار سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر غیر ملکی جنگ جنگوں کو مارا گیا ہے غیر ملکی ملٹنس کو مارا گیا ہے اور اعداد و شمار یہ صاف دکھا رہے ہیں کہ مقامی کے مقابلے میں غیر ملکیوں کی موجودگی نورت کے اندر موجود تھی جس کو لے کر پولیس کاروائی بھی تیز ہوئی ہے مختلف فضلہ میں پولیس کی طرف سے آپریشنز بھی چلائے گئے ملٹنس مخالف کاروائیاں چلی اور سو سے زیادہ ملٹنس اس سال اب تک ہلاک ہو چکے ہیں یہ پولیس کا مہینوں کے دوران سب سے زیادہ آپریشنز ہوئے چالیس پلس ملٹنس مارے گئے لیکن نورت کے اندر آتے آتے چونکہ تینوں ڈسٹرکس جن کے ساتھ کہیں نا کہیں لائن آف کنٹرول کا ایسا لگتا ہے بانڈی پورا ہے بارامولا ہے اور کپوپارا یہاں پر کئی بار انفلٹریشن بیٹ یا درندازی کی کوششیں ناکام بھی بنایے گئے ان سب کے بیچ میں ان تینوں ازلہ کے اندر مقامی ملٹنٹو کے مقابلے پولیس ذرائع کے بطابق جو گہر بلکی ملٹنس ہیں ان کی زیادہ تعداد دیکھی گئی ہے اور یہ پولیس کے نوٹس میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں جب کاروائیاں ہوئی ہیں تو پتہ یہ بھی چلا ہے کہ اس سال جو اب تک ملٹنس مارے گئے ہیں سو پلس ملٹنس ہیں ان میں صرف تیس یا بتیس کے آس پاس جو گہر بلکی ہیں جو پچھلے سال تیس سے بتیس ملٹنس مارے گئے تھے اس بات صرف آٹھ سے نو ملٹنٹو کا مارے جانے کی اس بات بھی تصدیق کرتا ہے کہ نورک کے اندر اس وقت کافی زیادہ گہر بلکی ملٹنٹ بھی سرگرم ہو سکتے ہیں اس طرح کی خفیہ اطلاعات بھی ایجنسیو کے پاس پہنچی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نو سے دس یا گیارہ کے آس پاس پولیز رائع کے مطابق ایسے ملٹنس ہیں آج کے وقت میں جو مقامی ہے ہتھیار اٹھائے ہیں لیکن شمالی ازلہ کے اندر سرگرم ہے مگر ان سے کہیں زیادہ تعداد جو پولیس کے پاس مسلسل رپورٹس آتی رہی ہیں چالیس سے پچاس کے بیچ میں تعداد ہو سکتی یعنی مقامی لوگوں کے مطابق مقامی ملٹنس کے مطابق گیار ملکیوں کی زیادہ تعداد شمالی کشمیر کے اندر آج کے وقت میں بھی ہے جس کی پولیس رائع اور جو اس خبر میں تصدیق بھی کی گئی ہے خبر سائداری کی طرف سے اور دوسری بات یہ کہ سال دوہزار بیس میں جہاں پر جتنے ملٹنس کی ہلاکت ہوئی تھی ان میں بتیس ملٹنس جو گیار ملکی تھے لیکن ابھی تک جو آپریشنز آج تک ہوئے ہیں آگست سپتمبر کے مہینے تک 102 ملٹنس وادیہ کشمیر کے اندر مختلف آپریشنز میں ہلاک ہوئے ہیں جن میں گیار ملکیوں کی تعداد نو کے قریب ہیں اور یہ بھی ایجنسیو کو اطلاعات ہیں کہ شمالی کشمیر کے اندر چونکہ تین اوک کے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں تو دراندازی کر کے مزید ملٹنس ہو سکتا ہے کہ جا جو پہلے آئے ہو اور اس کی ایک اور جو چیز پچھلے دنوں کیا گیا جن میں پولیس یہ بانتی ہے کہ ان کا لشکر کے ساتھ ان کی کچھ ملٹنس کے ساتھ ان کے روابط تھے اور ان میں ایک وہ شخص تھا جو باہر کا ہے لیکن مقامی نوجوانوں کو بھرتی کر رہا تھا اور یہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا اور دوسری بات 102 ملٹنس جو مارے گئے ہیں ان میں سال 2018 سے ایکٹیو ایک اور ملٹنس کی حلاکت پچھلے دنوں انکاؤنٹر میں ہوئی تھی صرف تین مہینے کا ریکارڈ کھنگا لیں گے تو ٹاپ موس ملٹنس کمانڈر ممارے گئے ہیں نمبر ون نمبر دو بڑی بات یہ ہے کہ جو کوڈینیٹڈ ایفرٹ ہمیں دیکھے سی آر پی آر پی آر بیز اور آر آمی کا وہ دو تین آپریشنز کے اندر بہت بڑی آئے دیکھا گیا اور تیسری بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہیومن انٹیلیجنس سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس جس طریقے سے آ رہا ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اب کاروائیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ غیر ملکی ہو یا مقامی ملٹنٹ ہو انہیں مارا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو او جی ویوز کا ایک گروپ ہے اس گروپ کو بھی بے نکاب کیا گیا بہت ساری جگہوں پر پولیس نے اس طریقے کی باتیں جو سال دو در اٹھارہ انیس کے دوران انیس دیس کے دوران اور بیس اکیس کے دوران سب سے زیادہ او جی ویوز کو گرکتاریاں بھی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی کاؤنسلنگ کے بعد واپس انہیں گروں کو بھی بیج دیا گیا بڑھتے ہیں جا آگے بادرہ جمہو کشمیر کی چل رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتی چلے کہ مرکزی وزارت داخلہ میں اب آلہ سطحی اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت جمہو کشمیر کو لے کر خود وزیر داخلہ امید شاہ کرنے جا رہے ہیں اب یہ اجلاس اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک طرف سے افغانستان ہے ایک طرف سے پاکستان ہے اور دوسری طرف سے موجودہ حالات کے بیج ترکیاتی نوکہ پروگرام بھی ہے بلکل وزارت داخلہ میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں جہاں پر آج خوفیہ ایجنسیاں بھی شرکت کریں گی اس کے علاوہ ان کے خوفیہ ایجنسیوں کے افسران ہوں گے اور پولیس اور جمہو کشمیر انتظامے کے طرف سے جو اب تک ریپورٹ سامنے آتی رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور طالبان کابول کے اندر پہنچا ہے تو اس کے کہیں اثرات لائن آف کنٹرول کی طرف نہ دیکھے جائیں تامیر و طرف کی کے حوالے سے اور مجموعی طور پر جو سیکیورٹی کی سلطیال اس وقت بہتر قرار دی جارہے ہیں ان سب کے بیچ میں کیا کچھ پردر اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان تھریڈ سے بچنے کے لیے جو شمالی حصوں کے اندر اس وقت ہیں یا لائن آف کنٹرول سے اور شہر کے اندرونی حصوں تک اس پر وزارت داخلہ کے سامنے بریفنگ دی جائے گے اور اس پر وزید بات ہوگی اور یہ پہلا اس طرح کا اجلاس ہوگا جس میں آج کوفیا ایجنسو کو بھی ان کے افسران کو مدو کیا گیا ہے اور دوسری طرف آج وزارت داخلہ کے سینئر افسران اور جمہو کشمیر وزارت داخلہ کی طرف سے ہوم دیپارٹمنٹ کی طرف سے جمہو کشمیر سے ڈیٹیلز اب تک دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں اس میں ایک طرف سے یہ تو ابھی تائین نہیں ہے کہ آج ہیں یا کب ہے لیکن ضرور روح آفتے کے طور انیسی آفتے کے طور ان یہ میٹنگ جو ہے وہ ہونی ہے لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ جہاں موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوگی وہی پر ڈیولیپنٹ جو بارڈر ایری آز کے نے ڈیولیپنٹ چل رہا ہے اس پر بھی تبادے خیال جو ہے وہ کیا جائے گا اور یہاں سے یعنی جمہو کشمیر سے چیپ سیکریٹری رینک کے آفیسر یعنی خود چیپ سیکریٹری صاحب ہوں گے انٹیلیجنس کے جو آفیسر ہیں وہ وہاں پر ہوں گے اور ریپریزنٹ کریں گے خود جمہو کشمیر کو وہاں پر لیپنینٹ گورننٹ منو سینہ صاحب ان کے ساتھ اپسروں کی ٹیم ہوگی ادھر ایک طرف سے یہ مانا جرہا کہ یہ ایک بڑا ایمپورٹن ریوی اور دوسری طرف سے جو اب ایک اور پروگرام ہاتھ میں لیا گیا آؤٹریچ پروگرام پارٹ ٹو اس کو لے کر بھی ایک حتمی شکل دینی ہے اور اس سلسلے میں امیت شاہ کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ کے اندر یہ پارٹ ٹو آؤٹریچ پارٹ ٹو کو بھی حتمی شکل دی جائے گی کہ کب کہاں پر کون سے منسل جائے گا کس طریقے کے ارینجمنٹس ہوں گے جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس انپوٹ ہوگا اس انپوٹ کو بھی لیا جائے گا اس کے بعد اس آؤٹریچ پروگرام کو جب وہ بنایا جائے گا جو جمہور کشمیر کے اندر نو سپٹمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے یعنی صرف چند دنوں کے بعد اب یہ پروگرام جو ہے وہ شروع ہوگا اور اس پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے وزارت داخلہ کے اندر آلہ سطح اجلاس ہونا ہے اس اجلاس میں خدخال کو تائی کیا جائے گا موجودہ صورتحال کو ڈسکس کیا جائے گا جہاں سیکیورٹی سنیلیو کو ڈسکس کیا جائے گا وہی پر ڈیولیمنٹل پلان کو بھی ایکزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا اور کتنا کام کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی بات جمہو کشمیر کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ راہل گاندی کا مشن کشمیر بھی ہے یعنی وہ بھی جمہو کشمیر کے دورے پر آ سکتے ہیں اس طریقے کی اطلاعات جو ہے وہ لگاتار کانگریس کے کھیوے سے سامنے آ رہی ہے اور مانا جارا کہ راہل گاندی نو سپٹمبر اور دس سپٹمبر یعنی دو دن کے دورے پر جمہو آ سکتے ہیں جہاں پر وہ ماتا وشنو دوی مندر کے اندر بھی جائیں گے وہاں پر ماتا ٹیکیں گے اور خصوصی پوجہ پارٹ میں حصہ لیں گے یہ جناب دوسرا موقع ہوگا رمہ ہفتے کے دوران جب راہل گاندی جو ہے وہ جمہو کشمیر کے دورے پر آئیں گے اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کے مہینے میں بھی وہ آئے تھے جب وہ درگہ حضرت بل کھیر بوانی گئے تھے اور اب کی بار وہ جمہو آ رہے ہیں تو جمہو کے اندر مانا جارہا ہے کہ ماتا وشنو دیوی مندر بھی وہ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی لیڈروں کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور اس کے بعد اوفیشل بریفنگ کا بھی بندبہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے نو اور دس تاریخ کو راہل گاندی کا دورہ جمہو ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کانگریس ہیڈکوارٹر اور کانگریس کے اندر بھی جو وہ گہمہ گہمی تیز ہو گئی ہے پروگرام کو چاک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور لگ بگ یہ تائی کیا جا رہا ہے کہ راہل کے دو دن کے دوران کن لوگوں نے کہا پر کتنے بجے ملنا ہے چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آؤ سکول چلے ہاں